میں ستہ کا لالت ستہ کی بھوک نہیں ہے میرے کو میرے کو سی ایم کی کرسی کی بھوک نہیں ہے میں پیسے کمانے نہیں آیا میں نیتانی ہوں میری موٹی چمڑی نہیں ہے میرے کو فرق پڑتا ہے میرے پہ جب یہ کیچڑ پھینکتے ہیں بیجے پی والے میرے کو جب یہ چور کہتے ہیں میرے کو جب یہ برشتہ چاری کہتے ہیں میرے کو جب یہ گالی دیتے ہیں میرے کو فرق پڑتا ہے آج میری آتما پیڑیت ہے میں اندر سے بہت دکھی ہوں اور اسی لئے میں نے استیفہ دیا آج دس سال کے بعد جب میں نے استیفہ دیا ہے تھوڑے دن میں میں سی ایم کا بنگلہ چھوڑ دوں گا آج دلی کے اندر میرے پاس گھر بھی نہیں ہے رہنے کے لئے موڈی جی نے ہمارے اوپر سب سے کٹھور قانون لگایا اس دیش کا ایڈی کا قانون پی ایم میں لے اس میں بیل بھی نہیں ملتی اس میں بیل بھی نہیں ملتی لیکن کیس پھرجی تھا آپ کے مند میں یہ چل رہا ہوگا کہ کیجری وال نے استیفہ کیوں دیا میں نے استیفہ اس لئے دیا کیونکہ میں یہ سب کرنے کے لئے گند کرنے کے لئے نہیں آیا تھا میں بھرشتہ چار کرنے کے لئے نہیں آیا تھا میں ستہ کا لالت ستہ کی بھوک نہیں ہے میرے کو میرے کو سی ایم کی کرسی کی بھوک نہیں ہے میں پیسے کمانے نہیں آیا پیسے کمانے ہوتے انکم ڈیکس کمیشنر کی نوکری کرتا تھا اس نوکری میں جتنے کروڑ اور روپے چاہتا میں کما سکتا تھا پیسے نہیں کمانے دیش کے لیے آئے تھے بھارت ماتا کے لیے آئے تھے دیش کی راجنیتی بدلنے کے لیے آئے تھے دوستو ان نیتاؤں کو فرق نہیں پڑتا ان نیتاؤں کی موٹی چمڑی ہے ان کے اوپر جتنے مرجی آروپ لگ جائیں ان نیتاؤں کو فرق نہیں پڑتا دوستو میں نیتانی ہوں میری موٹی چمڑی نہیں ہے میرے کو فرق پڑتا ہے میرے پہ جب یہ کیچڑ پھینکتے ہیں بیجے پی والے میرے کو جب یہ چور کہتے ہیں میرے کو جب یہ بھرشتہ چاری کہتے ہیں میرے کو جب یہ گالی دیتے ہیں میرے کو فرق پڑتا ہے آج میں بہت دکھی ہوں آج میری آتما پیڑیت ہے میں اندر سے بہت دکھی ہوں اور اسی لئے میں نے استیفہ دیا میں نے اپنی جندگی میں کیول اجت کمائی ہے میں نے اپنی جندگی میں کیول امانداری کمائی ہے میرے بینک میں کوئی پیسہ نہیں ہے میری پارٹی کے بینک میں کوئی پیسہ نہیں ہے میں نے کیول اجت کمائی ہے آج دس سال کے بعد جب میں نے استیفہ دیا ہے تھوڑے دن میں میں سی ایم کا بنگلہ چھوڑ دوں گا آج دلی کے اندر میرے پاس گھر بھی نہیں ہے رہنے کے لیے میرے کو کئی لوگ کہتے ہیں کیسا آدمی ہے یار تو دس سال راج نیتی کری دس سال سی ایم رہ گیا دس سال میں تو دس کوٹھیاں بن جاتی دس گھر بن جاتے دس پلوٹ بن جاتے میں نے کچھ نہیں کمایا دس سال کے اندر کیولا آپ کا عشروات کمایا ہے آپ کا پیار کمایا ہے دس سال کے اندر اور اسی پیار کا نتیجہ ہے آج جب میں گھر چھوڑوں گا میرے پاس اتنے لوگوں کے فون آ رہے ہیں اتنے لوگوں کے میسے جا رہے ہیں جی میرا گھر لے لو میرا گھر لے لو میں کرایا نہیں لوں گا میرا گھر لے لو میں آپ سب لوگوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں ابھی شراد چل رہے ہیں شراد ختم ہونے کے بعد جیسے ہی نورترے شروع ہوں گے میں سی ایم آواز چھوڑ دوں گا اور آپ میں سے ہی کسی کے گھر آ کے میں آپ کے ساتھ رہنا چاہ چالو کر دوں گا انہوں نے موڈی جی نے ہمارے اوپر سب سے کٹھور قانون لگایا اس دیش کا ایڈی کا قانون پی ایم میلے اس میں بیل بھی نہیں ملتی اس میں بیل بھی نہیں ملتی لیکن کیس پھرجی تھا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں سپریم کورٹ کا انہوں نے ہم سب کو بیل دے دی کیونکہ ان کو بھی پتا تھا کہ کیس ختم ہے کیس بیکار ہے انہوں نے ہم سب کو بیل دے دی لیکن جیسے میں نے کہا میں نے کہا جب میں جیل سے آیا میں نے من میں سوچا تھا جب تک کورٹ میر کو بائجت بری نہیں کر دیتا میں دوبارہ کرسی پہ نہیں بیٹھوں گا لیکن میرے کو وکیلوں نے کہا یہ کیس ابھی آٹھ سال چل سکتا ہے دس سال چلے گا پندرہ سال چلے گا یہ کیس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے یہ کیس ابھی بہت لمبا چلے گا تو میں نے تیہ کیا میں اپنی جنتہ کی عدالت میں جاؤں گا جنتہ سے پوچھوں گا کہ جنتہ میرے کو بتائے کہ میں بے ایمان ہوں کہ میں ایماندار ہوں میں داگ کے ساتھ نہیں جی سکتا داگ کے ساتھ کام کرنا تو دور کی بات ہے میں دس داگ کے ساتھ میں جی بھی نہیں سکتا میں جندہ بھی نہیں رہ سکتا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر میں بے ایمان ہوتا کیا میں دلی میں بجلی فری کر سکتا تھا دلی میں بجلی فری کرنے کے تین اجار کروڑ روپے لگتے ہیں اگر میں بے ایمان ہوتا یہ تین اجار کروڑ روپے کھا جاتا بجلی فری کرنے کی کیا جرورت تھی اگر میں بے ایمان ہوتا کیا میں مہلاؤں کا کرایا فری کرتا کیا جرورت تھی فری کرنے کی پیسے کھا جاتا سارے اگر میں بے ایمان ہوتا کیا آپ کے بچوں کے لئے سکول بنواتا سارے پیسے کھا جاتا اگر میں بے ایمان ہوتا آپ کا علاج مفت کرتا پیسے کھا جاتا سارے ان لوگوں کی بائیس راجیوں میں سرکار ہے بائیس راجیوں میں کہیں بجلی فری نہیں ہے تو چور کون ہے ان کی بائیس راجیوں میں سرکار ہے کہیں محلاؤں کا قرائے فری نہیں ہے تو چور کون ہے آج آپ کے بیچ میں آیا ہوں آپ سے پوچھنے کے لئے آیا ہوں کیجری وال چور ہے یا کیجری وال کو جیل بھیجنے والے چور ہیں